اور کچھ دیگر معاملات ہیں جن کا ہم نے تذکرہ کرنا ہے چند دنوں سے ملک میں اوپر نیچے کچھ حادثات بھی ہو رہے ہیں بسوں کے درجونوں افراد جہاں بحق ہو گئے ہیں زخمی ہو گئے ہیں کہوٹا سے رابلپنڈی آنے والی بس حادثے میں چھبیس مسافروں کی جانے گئی ہیں اور اسی دن بلوچستان کے زلال اسپیلا میں مکران کوسٹل ہائیوے پر بھی زائرین کی بس کو حادثہ ہوا ہم اس پہ آگے چل کر سرٹنی تفصیل سے بات کریں گے کہ کس طرح سے مطلب انکوائری تو ہونی چاہیے کہ کیا وجوہاتیں یا کیا کوتہیاں ہیں لیکن کچھ سیاسی معاملات بھی گرم ہیں اور معاملہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان تحریک کے انصاف سے آہستہ آہستہ دور ہو رہے ہیں اور حکومت سے اپیرنٹلی نزدیک ہو رہے ہیں وفاقی حکومت پوری طرح مولانا کو انگیج کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے کچھ اہم قانون سازی ہونے والی ہے اور آثار بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان کوششوں میں مزید تیزی آئے گی ایک ہفتے میں جیو آئی سربراہ سے دو بڑی ملاقاتیں ہو چکی ہیں پہلے صدر آصف علیہ زرداری اور اس کے بعد وزیر آزم شہباز شریف نے مولانا کے در پر آزری دی مولانا نے بھی انہیں کھرے دل سے خوش آمدید کہا مسلم دیگ نون دعویٰ کر رہی ہے کہ مولانا کے فطری ہم اتحادی ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب اور جے ایو آئی کے ساتھ ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں اور ہماری دوزار تیرہ اٹھارہ کی جو حکومت تھی اس میں وہ ہمارے حلیف تھے ہمارے ساتھ شریک تھے ان کے ساتھ ایک ہمارا بڑا پرانا ورکنگ ریلیشنشپ ہے میں یہ بات یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے جو اس وقت ملک کے حالات اور چیلنجز جن کا ہمیں سامنا ہے میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ میرے نزدیک یہ کسی ایک لیڈر ایک پارٹی اور ایک ادارے کے قد سے بڑے چیلنجز ہیں اور ہم پاکستان کو ان مسائل سے نکالنے میں تب ہی کامیاب ہوں گے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کلائبریٹ کر کے چلیں اور بالخصوص وہ جماعتیں جنہوں نے ماضی میں اکٹھی جدوجہد کی ہے وہ مل کر ملک کو اس بھور سے نکالنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں مولانا فضل الرحمن اور تحریک انصاف میں ساتھ چلنے کی باتیں ملاقاتیں تو بہت ہوئی ہیں لیکن کوئی واضح نتیجہ نہیں نکل سکے اور تاثر یہ ہے کہ جب سے مولانا کو بتایا گیا ہے کہ تحریک اصاف اسمبلیوں میں رہ کر حکومت مخالف تحریک چلانا چاہتی ہے مولانا اور پی ٹی آئے کے درمیان پہلے جیسی گرم جوشی نہیں رہی بہرحال دو بڑی ملاقاتوں کا اتنا اثر ضرور ہوا ہے کہ وفاقی حکومت کے معاملے میں جی ایو آئی کا لہجہ نرم پڑا ہے جی ایو آئی اور حکومت کے درمیان کوئی سمجھوتا ہو جائے تو چاہے دہرانی نہیں ہو اختلافات ہیں ہمارے اور حکومت کے ان کو کم کرنے یا نرم کرنے کے لیے یہ ایک پہلا موقع تھا اگر یہ سلسلہ جالی رہتا ہے اور مسائل زیر غور آتے ہیں تو پھر ان مسائل پر دیکھا جائے گا کہ ہم کسیت تک تعاون کر سکتے ہیں یا نہیں ریلیکشن سے جو ہمیں تحفظات پیدا ہوئے یہ ہمارے دوست تھے دونوں جماعت تھے ہم نے مل کر تحریک چلائی تھی ابنان خان کے خلاف لیکن انہوں نے آپس میں مل کر حکومت سازی بھی کی اور ہمارے جو تحفظات تھے ان کو دور نہیں کیا ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ نواز شریف پی ٹی آئی سمجھ تمام سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کر کے سیاسی بے یقینی ختم کرنا چاہتی ہے رانہ سناؤلہ اور محمود خان اچکزائی کے درمیان اس ایشو پر ابتدائی باتچیت بھی ہوئی ہے سابق وزیراعظم اور موجودہ چیئرمن سینٹ یوسف رسگیلانی بھی سیاسی جماعتوں میں باتچیت کی حمایت کر رہے ہیں یہ اشارہ ہے کہ پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے اگر مذاکرات ہو رہے ہیں بہت اچھی مذاکرات ہونے چاہیے جو پولیٹیشل کوتے ہیں جن کے دیالوگ ہونے چاہیے نیشنل انکرس پہ تمام پارٹیوں کو مذاکرات کرنے چاہیے بارشانور ایریکنس جس پر جو پرائم مینیسٹر ہے ان کو نیت لینی چاہیے اور وہ اینیشیٹیو پیپلز پارٹی اگر کوئی پرائم مینیسٹر فیصلہ کرے گا تو پرائم مینیسٹر جب پاس ہوگی اور نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل ایٹھوز کے اوپر کامل دفعہ یہ ہے یوسف فریزیل گیلانی صاحب کے گفتگو لیکن باز پیم ایلین کے رہنما بڑا سخت موقف رکھتے ہیں جب تک نومے کے واقعات پی ٹی ایم آفی نہیں مانگتی جب تک کوئی بات نہیں ہونی چاہیے ابھی ہم بات کریں گے رہنما جمعیت علماء اسلام فی حافظ عمداللہ صاحب سے حافظ صاحب شکریہ بکتی آپ نے حافظ صاحب گزشتر چند انہوں کے درمین مولانا فضل الرحمن صاحب کی زرداری صاحب اور پھر وزیراعظم شہباز شریف سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان غیر معمولی میٹنگز کے بعد تو کیا ابو فوت کی سطح پر رابطے ہوں گے یا کوئی بازابتہ ڈائلوگ آگے بڑھے گا کیا ہدایات ہیں پارٹی عشق فضل الرحمن صاحب نے بھی ملاقات کی مولانا کے رہشگاہ تشریف لائے مولانا صاحب نے پارٹی کی قیادت نے ان کو ویلکم کہا اور خوش آمدید کہا احترام کیا اس کا جو مہمان کا احترام بحیثت مہمان بھی بحیثت صدر پاکستان بھی بحیثت پارٹی کی ایک لیڈر بھی اور اس کے ساتھ اس سے پہلے پی ٹی آئی کی وفاد آئی بیلسٹر گوہر کی قیادت میں جس میں حضرت کے سر شاہ ملتے اور پھر میاں شعبہ شریف صاحب حضرتی وزیراعظم پاکستان مولانا کے گرد تشریف لائے لیکن ایک بات میں بطورے ایک پیغور کے اور ایک کسی کو منفی اشارہ کرتے ہوئے بغیر یہ بات میں کہوں گا کہ مولوی کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ مولوی سیاست کو سمجھتا نہیں ہے آج میرے خال میں پوری ملک کو اور پوری قوم کو اور پوری سیاسی قیادت کو یقین ہوا کہ جمعیت علماء اسلام کی قیادت سیاست کو سمجھتے بھی ہے اور جمہوریت کو بھی سمجھتے ہیں اور آئین کو بھی سمجھتے ہیں جہاں تک غفود کا آنا اس میں ثبوت ہے اس بات کی کہ جمعیت علماء اسلام کے دروازے ہر سیاسی جماعت کے لئے کلے ہیں ہم وہ سیاست نہیں کرتے ہیں کہ کسی کے لئے ہمارے دروازے بند ہیں اور کسی کے لئے کلے ہیں ہمیشہ سب کے لئے کلے تھے کلے ہیں اور کلی رہیں گے لیکن موقف ہر پارٹی کی نظریہ ہر پارٹی کے الگ الگ ہے اب ان وفود کے آنے کے بعد جمعیت علماء اسلام کا موقف کیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ وفد آیا ہمارا موقف اس سلسلے میں یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر پی ٹی آئی کے ساتھ کیونکہ پی ٹی آئی بھی اپوزیشن بین چوم پر ہے جمعیت علماء اسلام بھی اپوزیشن بین چوم پر ہے یہاں تک ہماری اور پی ٹی آئی کا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایشو ٹو ایشو ہم اتحاد کر سکتے ہیں ہم ایک نسلے کو سپورٹ کر سکتے ہیں جہاں تک عصیف علی زرداری صاحب کی ملاقات ہے وہ صرف ملاقات تک محدود ہے اس کی طرف سے مولانا کو کسی قسم کی دعوت یا کسی قسم کی خواہش کا اظہار تو نہیں ہوا ہے جہاں تک میری معلومات ہے اگر تمہیں دونوں میٹنگ میں نہیں تھا البتہ عصیف علی زرداری صاحب نے مولانا صاحب کو ایک بندوق کا تحفہ دیا ہے ان کی بہت مربانی بہت شکریہ لیکن ہو سکتا ہے بندوق کا تحفہ اسی لیے دیا ہے کہ وہ سپریم کمانڈر ہے اس لیے دیا ہے اچھا بندوق کا تحفہ بھی ملے اب یہ بتائیے گا عبیس صاحب کے زرداری صاحب اور شریف فیملی سے مولانا صاحب کا برسوں کا تعلق صحیح لیکن ظاہر ہے سیاسی حکمت عملی صرف اچھی سلام دعا پہ تو نہیں چلتی کوئی فائدہ نقصان ہوتا ہے اس میں دیکھا جاتا ہے حکومت جمعیت علماء اسلام کو اپنے کیمپ میں اگر دیکھنا چاہتی ہے تو کیا آپ کو زیادہ سے زیادہ آفر کر لیں گے الیکشن تو دوبارہ کروانی سکتے اور کیا ہے پیٹ میں نہیں میرے خیال میں یہ بات حکومتی پارٹی کو عدب کے ساتھ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام جہاں تک مجھے مولانا صاحب کا موقع معلوم ہے یا پارٹی کی اداروں میں جو فیصلے ہوئے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں جمعیت علماء اسلام بلکل حکومت کا حصہ نہیں بنے گی نہ حکومت کو سپورٹ کرے گی بلکہ جمعیت علماء اسلام نے روز اول حکومت کو یہ کہا ہے پیملین کو یہ کہا ہے کہ آپ کا جگہ ایوان اقتدار نہیں ہے آپ کی بنچ اپوزیشن ہے آپ کو اپوزیشن میں ہونا چاہیے کیونکہ جو ووٹ آپ کے پاس ہے اگرچہ وہ حقیقی مینڈیٹ نہیں ہے جو آٹھ فروری دوازار چوبیس کے ایڈیکشن کے نتیجے میں آپ کو ملا ہے جس پر ہمیں شدید تافزات ہے وہ آپ کو اقتدار کے لیے ووٹ نہیں ملے آپ کو اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے لہٰذا آپ کا اصل مقام اپوزیشن بینچ ہے جب ہم پیڈیم میں تھے اس وقت بھی پچیس اٹارہ کے الیکشن کو ہم نے داندلی زدہ کہا الیکشن نہیں سیلیکشن کہا آپ نے بھی کہا پیملین نے اور جی ایو ای نے بھی کہا آج میں آٹھ فروری کی الیکشن کو داندلی زدہ الیکشن نہیں بلکہ آکشن کہتا ہوں میں اپنے اصولی موقع پر کڑا ہوں میری پارٹی کر رہی ہے آپ نے موقع تبدیل کیا ہے لہٰذا آپ موقع کو تبدیل نہ کریں ریورس کریں واپس آجائے اپوزیشن میں اکثریت جس کے پاس ہے حکومت اس کے حوالے کر دیں یہ موقع ہے جمعیت علماء اسلام کا ہمارے موقع میں کوئی تبدیل نہیں آئی ہے جہاں تک آپ نے بات کی کہ کیا آفر کر سکتی ہے حکومت آپ کو جو بھی آفر کرے ہم آفر کو نہ پہلے قبول کیا نہ آج قبول کریں گے حکومت کے کسی قسم کی عہدے کے لیے ہم ترستے نہیں آل رائٹ پھر آپ کا حافظ عمداللہ صاحب کہیں جی حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے لیٹس سی پھر اور کیا آرینجمنٹ ہوتا ہے لیکن آفر کا انتظار تو ہے ابھی لیکن آفر کا انتظار تو ہے